ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بلکہ آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کا مل جائے کہلاتا ہے جو غلازت کھاتا ہے بہت سے گائے پاکھانا کھانا شروع کر دیتی ہیں بہت سے دوسرے جانور بھی غلازت کھا لیتے ہیں اس پار بھی زبان میں جل لالا کہتے ہیں دو مسئلے برکل الالگ الگ ہیں ایک ہے جانور پر سواری کرنا ایک ہے جانور کو زبا کر کے کھانا دو باتیں الگ الگ ہیں اگر کوئی جانور نجاست کھاتا ہو گائے کھا رہی ہے بکری کھا رہی ہے مرگی کھا رہی ہے بیٹ وغیرہ کھاتی ہے مرگی یا پاکھانا بھی کھا لیتی ہیں لیکن اتنی مقدار میں وہ غلازت کھاتے ہیں کہ ان کے بدن میں اور گوشت میں بھی اس کی سڑان محسوس ہوتی ہے اتنی مقدار میں اگر کھا رہے ہیں تو ایسے جانوروں کا کھانا حلال نہیں ہے اتنا سڑان آنے لگی ہے گوشت تو اس کی محک آنے لگی ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اس کے ترقیب بتائی گئی ہے کہ جو گائے جو بکری یا کوئی بھی جانور یا مرگی وغیرہ اس طرح غلازت کھانے لگ جائے تو اس کے جسم کے اعتبار سے کم اور زیادہ مدد تک اس کو گھر میں بند رکھو اور پاکیزہ خوراک دو بیچ دن مہینہ دو مہینہ یہاں تک کہ اس کے گوشت میں جو سڑان وڑاند ہے وہ ختم ہو جائے پاکیزہ روزی اور صاف ستری روزی ملنے کی وجہ سے پاکی نا پاکی کا اثرات ختم ہو جائیں اب اس کو کھایا جا سکتا ہے زبا کر کے گائے کو دو مہینہ بند رکھو تین مہینہ اپنے دھر میں رکھو باہر مت جانے دو چارہ ڈالو وقت پر پانی دو سب کچھ دو اب یہ پاکیزہ خوراک اس کے بدن میں گئی ہے وہ اس کے بدن کا جز بنی ہے نا پاکی کا اثرات آہستہ آہستہ نکل گئے ہیں تو اب اس کا کھانا جائز ہو گئے ہیں مرگی ورگی ہے تو دو چار پانچ دن میں ہوئی ہے کنٹرول ہو جائے گا اتنے دن تک اس کو بند رکھنا ضروری ہے جو نا پاکی کا اثر نکل جائے سڑا گوانت ختم ہو جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہے اسے سے بات معلوم ہو گئی کہ جانوروں کے جو گوبر وغیرہ ہیں وہ نا پاک ہوتے ہیں تو اس نے قنازت کھائی ہے تب ہی تو یہ حکم آ رہا ہے اگر وہ چیز پاک ہوتی تو یہ نا پاکی کا حکم کیوں لگتا ہے یہ خود ہی ایک مسئلہ ہے کہ جانوروں جو ہوتے ہیں معبول اللہ ہم کہلاتے ہیں جن جانوروں کو گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پشاب اور پاکانہ ان کا گوبر پاک ہے یا نا پاک ہے یہ خود ہی ایک مسئلہ ہے ہمارے فقہ حنافی میں جو بڑے امام امام محمد رحمت اللہ ان کا نجدیت پاک ہے گوبر پاک ہے ان کا پشاب پاک ہے لیکن ہمارے دو جو امام ہیں امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں نا پاک ہے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جلالہ کیوں حرام ہے پھر اس نے گوبر ہی تو کھایا نا پاک ہی تو کھائی کچھ اور ہی تو کیا کیوں نا پاک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گوبر وغیرہ نا پاک ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ بہرات دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے جانور پر سواری کرنا اونٹ ہے یا بیل ہے ہوڑا ہے وہ اس طرح کے نا پاک ہی کھانے لگا اور اتنی کھا رہا ہے کہ اس کے بدن وغیر میں سڑان پیدا ہوئی اب اس کے بدن پر بیٹھ کر سفر کرنا بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ جو پسینہ نکلے گا وہ بھی نا پاک نکلے گا وہ گوشت کا حکم کے ساتھ ہے گوشت کا جیسا حکم ہے ویسے ہی پسینے کا حکم ہے جو کون کا گوشت نا پاک ہو گیا ہے اب اس میں سے جو پسینہ باہر آئے گا وہ بھی نا پاک ہے اگر آدمی اس کو پر بیٹھے گا تو پسینہ تو آئے گا کچھ آدمی کو آئے گا کچھ اس کو آئے گا پھر وہ بدن میں لگے گا کپڑے میں لگے گا تو نا پاکی کیسر آئے گا اس لئے منع کیا گیا ہے کہ ان پر سواری بھی نہیں کر سکتے یہی مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جلالہ گوبر خور جانور نجاست کھانے والے جانوروں کے اوپر سواری نہیں کرنی چاہیے ورنہ تمہارے کپڑے تمہارے بدن نا پاک ہو جائیں گے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالت فی العبیل ان یرکب علیہ نبی علیہ السلام نے اوٹوں میں سے نجاست خور اوٹوں پر سواری کرنے سے منع کیا ہے وہ زمانے موٹی استعمال کرتے تھے اب گائے بھی ہے بیس بھی ہے فرابی یہ بھی نجاست دکھانے لگیں سب کا یہ کی حکم ہے